اور سورہ ابراہیم کا جب مطالعہ کریں گے آپ اس میں ایک آیت آپ کو نظر آئے گی بڑی پیاری آیت ہے اللہ نے فرمایا فَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا أَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ ظالم یا گمان نہ کریں فَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا أَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ جو ظالم عمل کر رہے ہیں جو کام کر رہے ہیں ظلم کر رہے ہیں وہ یہ نہ سمجھیں اور آج اس تناظر میں اگر دیکھا جائے میان مار کے مسلمان بھرما کے مسلمان اللہ 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 زبان میں وہ طاقت نہیں ہے جو ان کی حالت کی اکاسی کر سکے نگاہوں میں وہ تاب نہیں ہے ان منظروں کو دیکھ سکے ان مناظر کو دیکھ سکے ناکھوں لوگ مر چکے ایک سو تین بستیاں جلا دی گئیں تقریباً اسی مدارس بند کر دے رہے ہیں یہ یارو مددگار ہیں لوگ کوئی ان کا پرسانے حال نہیں ہے ادھر دھکے کھا رہے ہیں ادھر دھکے کھا رہے ہیں کوئی بیمار ہے تو بیماری ہے مر گیا ہو بچہ بھوکا ہے تو بھوکا ہے کوئی اس کا پرسانے حال نہیں ہے مر گیا ہو اللہ اور جانتے ہیں دو قسم کے ظلم ہوتے ہیں ایک انفرادی ہوتا ہے میں آپ کو اوپر ظلم کر رہا ہے فلاں آدمی فلاں کو اوپر ظلم کر رہا ہے اور ایک استعمائی ظلم ہوتا ہے استعمائی ظلم کا مطلب ہوتا ہے حکومتی سطح پر حکومتی سطح ایک اوپر ظلم کیا جائے ایک ہوتا ہے انفرادی ظلم ایک ہوتا ہے حکومتی سطح پر جو ظلم ہوتا ہے وہ ابہ عجیب بات تو یہ ہے کہ ان مسلمانوں کے اوپر وہ عورت ظلم کر رہی ہے جس کو دنیا کے اندر پیس آوارڈ دیا گیا ہے پیس آوارڈ دیا گیا ہے اس کو یہ دیکھیں یہ عجوبہ نہیں ہے دنیا کا وہاں کی حکمرہ کو سب سے بڑی امن والی ہے جہاں مسلمانوں کے ساتھ ہر ظلم روا رکھا گیا لیکن ایک بات یاد رکھیں اللہ تبارک و تعالی ظالموں سے غافل نہیں ہے برابر ظالم اس کی نگاہ میں اور ایسا ظالمت سمجھے کہ میرے ساتھ کوئی معاملہ نہیں کیا جائے گا اگر مشکل سے یہاں بچ گیا کسی مسئلہت کے بنا پر آخرت میں تو قطعان بچنے والا نہیں ہے اللہ نے کہہ دیا کہ یہاں آ اس کے بعد ہم تیری خبر لیتے ہیں اچھی طریقے سے دنیا میں اگر ظالم بچ بھی گیا تو آخرت میں بچنے والا نہیں ہے جبکہ اللہ تبارک و تعالی دنیا میں ظالم کو ضرور سزا دیتا ہے سزا ملتی ہے اس کو